الحمدللہ الحمدللہ وحدہ الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں تو اگر وہ ویسان کر جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اُلٹے پم کھر جاؤں گے اور جو اُلٹے پم کھرے گا اللہ کا کچھ مقصان نہ کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں اللہ تعالی نے چار دفعہ حضور کا نام لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر فرمایا ہے اور ایک مرتبہ احمد نام لے کر آپ کا ذکر فرمایا ہے لیکن جہاں بھی آپ کا ذکر ہوا ہے وہاں اللہ تعالی نے آپ کی فضیلت کیا بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں یہاں پہ کیا بیان ہے جو اللہ کے وَمَا مُحَمَّدُ اللَّهِ رَسُولُ سوائے رسول کے وہ کچھ نہیں یعنی وہ رسول ہیں اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اب ہم دوسری جگہ پہ دیکھتے ہیں مختلف جگہوں پہ اللہ تعالی نے قرآن میں ذکر کیا ہے حضور کا اگر ہم سورہ احضاب کو دیکھیں مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَى أَعَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ βَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهُ وَفَقَاتَمًا تَبِیْشِي مَا كَانَ مُحَمَّدٌ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں کسی کے باق نہیں وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا عَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ ولا کے رسول اللہ لیکن وہ کیا ہیں اللہ کے رسول وخاتم النبیجین اور نبیوں کو ختم کرنے والے ان کے آخر میں آنے والے ان پہ مہر لگانے والے وقال اللہ بکل شعر نلیمہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سورہ محمد میں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّانِحَاتِ وَآَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جو ایمان لائے جن میں اچھے کام کیے اور اس پر ایمان لائے جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا وَهُوَ الْحَقُ مِرْرَبِّهِمْ اور وہی ان کے رب کے پاس سے حق ہے اب یہاں میں بھی حضور کا ذکر ہوا تو رسالت کے ساتھ کہ آپ پر وحی کی پہلے دو جگہ رسول کہا گیا نبی کہا گیا یہاں پر فرمایا گیا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّد کہ آپ پر وحی فرمائے گی تو وہی کس پر ہوتی ہے جو رسول ہوتا ہے جو نبی ہوتا ہے اس پر بھی ہوتی ہے اب ہم چوتھی جگہ پر جائیں گے قرآن میں میں ترتیب رسولی کے مطابق بیان کرنا اور سورہ فتح اب آگے محمد الرسول اللہ اب یہاں بھی آپ دیکھیں تو اللہ نے حضور کے نانتے ساتھ رسول وَالَّذِينَ مَعَاهُمْ أَشِدَّاوُ أَلَى الْقُفَّارِ رُحْمَعَاوُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّانُ سُجَّدُ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهُ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِمْ مِنْ أَسَرِسْ أَسَرِسْ سُجُودُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں جو ان کے اصحاب ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں بہت نرم ہیں سجدے کرتے ہیں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور ان کی علامت یہ ہے کہ ان کے ماتھوں پر سجدوں کی اثر سے نشان پڑھ جاتے ہیں ذَلِكَ مَسْلُمْ فِي تَوْرَادِ وَمَسْلُمْ فِي الْإِنجِيلِ ایسے لوگوں کی مثالیں ہم نے تورات اور انجیل میں اس سے پہلے میں بھیان کی اب یہ چار جگہ حضور کا نام آیا اور تین جگہ رسول ساتھ آیا اور ایک جگہ آپ کی وحی کا ذکر آیا کہ ہم نے آپ پر وحی کی ہے جو نازل کیا ہے قرآن اس کا ذکر کیا چھٹی آیت ہے اس کی کہ حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں وَإِذْكَالَ عِيْسَابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيمِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُسَدِّقَ لِمَا بَيْنَا يَدَيَّ مِنَتْ تَوْرَادِ فَمُبَشِّرًا بِرْسُولٍ يَاتِ مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ احمد حضرت عیسیٰ نے کیا کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اِنِّي رسول تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَاتِ مِنْ بَعْدِ اور میں اس رسول کی بشارت دینے تمہیں آیا ہوں جو میرے بعد آئے مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ دِسْوَهُ احمد اور ان کا نام احمد ہو پانچ جگہ اللہ تعالیٰ نے حضور کا نام لے کر اور رسول کا ذکر کر کے آپ کا اور نزولِ قرآن کا ذکر کر کے آپ کا ذکر کرو صرف پانچ جگہ قرآن میں ہے لیکن کسی جگہ یہ نہیں کہا اے محمد صلی اللہ جس طرح باقی انبیاء کو پکارا رہا ہے اب آپ دیکھیں میں باقی انبیاء کا ذکر کرتا ہوں قرآن سے کہ آپ دیکھیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کس طرح بلا رہا ہے کس طرح پکار رہا ہے اور حضور سے کس قدر شفقت فرما ہے کس قدر پیار فرما ہے اب سورہ نسا میں دیکھیں اِنَّا عَوْحَيْنَ إِلَيْكَ کَمَا عَوْحَيْنَ إِلَىٰ نُوْحِمْ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَعَوْحَيْنَ إِلَىٰ إِبْرَوْحِيمَ وَإِسْمَائِيلَ وَإِسْحَاكَ وَيَاكُوبِ وَالْأَسْبَادِ وَعِيْسَى وَعَيُّوْ بَيُونَسَى وَحَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَعَدَيْنَ دَاوُودَ زَبُورًا اب دیکھیں ان کو کیسے لندل ان کا ذکر کر رہا ہے وَرُسُلًا قَسَسْرَهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبَلُ وَرُسُلًا لمْ نَقْسُسْمْ عَلَيْنَ وَقَلَّمَاللَّهُ مُوسَى تَقْلِیمًا اب کیا ذکر ہے کہ ہم نے وحی نازل کی جس طرح اس سے پہلے جس طرح آپ پر وحی نازل کی اس طرح اس سے پہلے ہم نے نوح پر وحی نازل کی ہم نے ابراہیم پر وحی نازل کی اسماعیل پر اسحاق پر یقوب پر ان کے بیٹوں پر عیسیٰ پر ایوب پر یونس پر حارون پر اور سلمان پر اور گعود کو ہم نے زبور اطاف رمائے اور کچھ نبیوں کا ہم نے قصے آپ سے بیان کر دیئے کچھ کے قصے بیان نہیں یہ اور موسیٰ کے ساتھ ہم نے گفتگو فرمائے اب یہ اللہ تعالیٰ کو یہ سورہ نسا ہے اور اس کی 163 رہے سے 64 آئیت ہے ہم سورہ انام میں لیتے ہیں وَوَا حَبْنَ لَهُ اِسْحَاقَ وَا يَاكُوبَ قُلًّا حَدَائِنَا وَنُوحًا حَدَائِنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَادِهِ داودہ وَسُلَيْمَانَ وَعَيُّبَ وَيُوسُفُ وَمُوسَى وَحَارُونَ وَكَذَلِكَ النَّجْزِ الْمُحْسِنِينَ وَزَّكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيْسَى وَإِلْيَاسِ قُلُّمْ مِنَ السَّالِحِينَ وَإِسْمَائِيلَ وَالْيَسَى وَيُونُسَى وَلُودَنْ وَكُلَّا فَدَّلْنَا عَلَى الْعَالَى وَكُلَّا فَدَّلْنَا عَلَى الْعَالَى اب یہ دیکھیں آپ نبیوں کا نطلح ذکر فرمائیں سب کا ذکر کر رہا ہے اور یہ کسی کے ساتھ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس نبی کا ذکر کر اس کے ساتھ یہ فرمائیں کہ یہ ہمارا رسول ہے یہ ہمارا نبی ہے لیکن حضور کا پانچ جگہ ذکر ہوا چار جگہ رسول فرمایا گیا ایک جگہ کہا ہم نے حضور پر جو نازل قرآن فرمایا اس کا ذکر کیا گیا اب ہم سورہ مریم میں چلتے ہیں اس کے ساتھ سے لے کے اٹھاور ہی آیت میں اگر آپ دیکھیں تو کس طرح طرح ذکر فرما رہا ہے یا ذکریہ انہا نبشرکا بغلامن اسمہو یحیاء یا ذکریہ اے ذکریہ تجھے ایک بیٹا دوں گا جس کا نام یعیاء رکھتا ہے اب یعیاء کو کیا حکم ہو رہا ہے یا یعیاء خوزیل کتاب بھی یعیاء اس کتاب کو اچھے طریقے سے پرکڑ دی یا ذکریہ یا یعیاء اس طرح اللہ تعالیٰ ان کا نام لے کے ذالکا ایس ابن مریم پھر ذکر ہو رہا ہے وَسْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمِ اِنَّهُ كَانِ الصِّدِّيقَ النَّبِيَّةِ وَاحَبْنَ لَهُ إِسْحَاقِ وَيَاكُوبِ یہ اس طرح ذکر ہو رہا ہے وَسْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى اِنَّهُ كَانَ مُخْلَسًا بَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّةِ وَسْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَائِيمِ وَمِمَّنْ حَمَلْنَ مَا نُوْحٍ وَمِنْ زُرِّيَاتٍ اِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ اس طرح کر کے اللہ تعالی اس سورہ مریم میں اپنے نبیوں کا ذکر فرمانا ہے کھر آپ دیکھیں ایسی طرح آپ اگر سورہ انبیاء میں جائیں گے تو اس میں بھی حضرت نوح کا ذکر ہے حضرت دعوت کا ذکر ہے حضرت سلیمان کا ذکر ہے حضرت اعیوب کا ذکر ہے کہ آپ اس کی چھترمی آیت سے چلتے جائیں پھر حضرت زکریہ کا ذکر ہے یا یا کا ذکر ہے لیکن کسی کے ساتھ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ میرے رسول ہیں میرے خاص ہیں میرے اپنے اب جب حضور کا ذکر اللہ کرتا ہے تو جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اب دیکھیں دو چیزیں بڑے پورس سے سنیں ایک تجھے یہ ہے کہ جہاں بھی حضور کا ذکر آیا ساتھ رسول کا یہ کتاب کا ذکر دوبا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٌ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاهَا مُحَمَّدٌ رسول اللہ یہ چار جگہز جسرہ ہے مِنْ بَعْا اسْمُ عَحْمَدٌ یہ پانچ کلے کا ذکر ہے کسی جگہ یہ نہیں کہا اے محمد یہ کرو اے محمد یہ کرو جب بلانا ہے تو ان کو کہا یا ذکریہ اے ذکریہ میں نے تمہیں بشارت دی یا یا اے یا خضر کتابی قوبت سکتا کو پکڑ لیکن جب بھی حضور کا ذکر آیا تو حضور کو کیا کہا یا ایوہ النبی یا نبی یا ایوہ الرسول اے اللہ کے رسول یا ایوہ المزمل اے کمدی والے ہیں یا ایوہ المدسر اے سونی چادر والے ہیں یاسین اے خونصورت دندا والے ہیں تاہا اس طرح حضور کو بلائیا گیا یہ نہیں کہا یا محمد خضر کتابی قوبت لزلالا محمد جو ہم نے حضور پر نالت فرمایا اب سورہ صفات کو دیکھیں تو سارے نبیوں پر سلام ہیں سلام علیہ ابراہیم جن نبیوں پر ذکر اللہ نے یا اے ارنسر جن نبیوں پر اس میں ذکر کیا ہے سورہ صفات کو اس میں نبی پر سلام سلام علیہ سواہارو سلام علیہ آلی یاسین حضور کی آل پر سلام ہے وَإِنَّا لُوتًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ حضرت لُوت کا ذکر ہے وَإِنَّا يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ حضرت یونس کا ذکر ہے سب پر سلام اللہ بھیج رہا ہے اور جب حضور کی باری آئی اللہ اور اس کے پرشتے حضور پر درود پڑھتے ہیں اے ایمان والا تم بھی حضور پر درود و سلام پڑھیں السلام علیہ سیدی ہے رسول اللہ السلام علیہ سیدیا حبیم اللہ السلام علیہ سیدیا رسول اللہ سلام علیہ سیددیا رسول اللہ وَسَلَّمْ أَلَئِكَ وَلَا أَعَلِكَ تو یہ آپ دیکھیں قرآن آپ کے سامنے مختلف صورتیں پیش کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کلام کیسے زمان یا 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 زکریہ یا ابراہیم یا آدم اے آدم اے نو اے ابراہیم اے اسماعیم اے یا یا اے زکریہ سنو اور جب حضور کا ذکر آتا ہے تو کہتا آدم نشرہ نقص ہم نے آپ کے لئے آپ کا سینہ کھول دیا سلام انالا ابراہیم ابراہیم پر سلام موسیٰ پر سلام حرون پر سلام اور جب حضور کا ذکر آیا تو پھر اپنے آپ کو شامل کر لیا اناللہ یقین اناللہ وملائکتہو اور اس کے فرشتے جو سندون عالم نبی وہ نبی پاک پر درود پڑھتے ہیں اللہ بھی پڑھتا اور فرشتے بھی پڑھتا اور مسلمانوں کے لئے ایمانوانوں کے لئے کیا ہے یا یلزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ تم بھی حضور پر درود و سلام پڑھو تم بھی حضور پر درود و سلام پڑھو وما علینا اللہ البلاغ المبین